اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو مائی چینل دیسی ہربل ٹیوب ناظرین آج کی وڈیو خاص طور پر شادی شدہ افراد کے لئے کافی زیادہ ہلفل ہے اور ان جوڑوں کے لئے ان شادی شدہ افراد کے لئے جو کہ حمل کے لئے ٹرائی کر رہے ہیں اب ناظرین آج کی وڈیو آپ کے لئے ہلفل کیوں ہے امپورٹنٹ کیوں ہے کیونکہ ناظرین آج کیسے وڈیو میں میں آپ کو دو ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جو اگر ممکنہ طور پر موجود ہوں اور جوہنا اگزیکٹلی کام کریں تو حمل ہوگا اب ناظرین وہ کون سے چیزیں ہیں وہ آگے جل کے میں نے آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتانی ہے سمجھانی ہے اور انشاءاللہ اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں اگر آپ فیزیکلی فٹ ہوئے اور ایزی لی آپ ان پر جوہنا اپنے اوپر توجہ کر کے ان چیزوں کو درست کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی وائف پریگنٹ ہو جائے گی دعوی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی وائف پریگنٹ ہو جائے گی اپنے ویڈیو کو اندر تک لازمی واش کرنا ہے ناظرین ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ میرے افیشل یوٹیوب چینل دیسی ہربلٹی اوپر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی کھڑے ہوئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی مزید آنے والی انفرمیٹی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے کریں ناظرین ویڈیو پر ایک چھوٹا سا لائک لازمی کریں کیونکہ میں جو بھی ویڈیوز بناتا ہوں کافی زیادہ انفرمیشن آپ کے لئے لے کر آتا ہوں اور کافی زیادہ اس پر ٹائم لگتا ہے تو ناظرین کافی زیادہ منت ہوتی ہے تو آپ نے لائک لازمی کرنا ہے اب ناظرین سب سے پہلی چیز کون سی ہے دو چیزیں ہوتی ہیں ضروری حمل کو ٹہرانے کے لئے اب سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی کا سیکس کرنا یعنی کہ ایک دوسرے سے مباشد کرنا جب میاں اور بیوی کا نکاہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے پر حلال ہو جاتے ہیں تو ناظرین اب ان کی مباشد جائز ہے وہ کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں اب ان کا جو ملنا ہے یہ فرسٹ سٹیپ ہے اب ناظرین دوسرا جو سٹیپ ہے اس میں دوسرا کون سے ہے ناظرین حمل کو ٹہرانے کے لیے ایک سٹیپ تو لازمی ہے کہ عورت اور مرد ملیں اب ناظرین جو ملنے کے طور طریقے ہیں اور کس طرح ملنا ہے کس طرح کس پوزیشن میں ملنا ہے اور کتنی دیر ملنا ہے اور اگر آپ اس چیز کو جاننے کے لیے میری ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز پر ویڈیوز مجود ہیں کہ کس طرح ملنا ہے کتنی دیر ملنا ہے اور کس پوزیشن میں ملنا ہے اب ناظرین جو دوسری چیز ہے یہ بہت ایم ہے ناظرین دوسری چیز یہ ہے کہ بندے کے سپرمز اور عورت کے ایگز کا ملنا حمل کو ٹھہرانے کے لیے لازمی ہوتا ہے دو چیزیں ہیں ایک تو مرد اور عورت کا ملنا اور دوسری چیز یہ ہے کہ مرد کے سپرمز اور عورت کے ایگز کا ملنا اب ناظرین مرد کے جو سپرمز ہوتے ہیں یہ تو ان میں ہر وقت بنتے رہتے ہیں اور یہ جب تک مرد ڈیڈ نہیں ہوتا تب تک یہ بنتے ہی رہتے ہیں بندہ بڑا بھی ہو جاتا ہے تو یہ بنتے ہی رہتے ہیں لیکن عورتوں میں جو ایکس بنتے ہیں ان کے خاص مقصود دن ہوتے ہیں جن دنوں میں ان کے ایکس بنتے ہیں ان دنوں کو کہتے ہیں اولیشن ڈیز اب ناظرین اولیشن ڈیز کے بارے میں اگر آپ کو نہیں پتا تو اولیشن سیپٹمز کیا ہے اولیشن کی علامات کیا ہیں ایگز بننے کی علامات کیا ہیں ایگز کتنے بنتے ہیں ایگز کم کیوں بنتے ہیں جن کے ایگز نہیں بنتے وہ کیا کریں تو میرے چینل پر اس کی ان تمام ٹوپکس پر بھی جو ہے نا ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز موجود ہیں اب پریگنسی کے ریلیٹڈ تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو وزٹ کریں آپ تمام تر ویڈیوز کو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو کافی زیادہ انفرمیشن ملے گی اور ایزی لی آپ پریگنٹ ہو سکتی ہیں اب ناظرین میں نے آپ کو پہلی چیز تو یہ بتائی مرد اور عورت کا ملنا اور دوسری چیز جب ان کے ایگز اور سپرمز ملتے ہیں یعنی کہ مرد کے سپرمز اور عورت کے جب ایگز ملتے ہیں تب پریگننسی کو سپورٹ ملتی اور پریگننسی ٹھہرتی ہے اب ناظرین اگر مرد کے سپرمز میں کوئی مسئلہ ہوگا خرابی ہوگی پروبلم ہوگی یا کم ہوں گے یا پھر ان کی موٹیلٹی بہت زیادہ کم ہوگی یا پھر عورت کے ایگز جو ہوں گے وہ کم بنتے ہوں گے یا ان کو مہواری کا ادر مسئلہ ان کے ہارمون ایمبیلس ہوں گے تو ناظرین ان دونوں میں سے ہی اگر دونوں میں سے جو چیزیں ہیں ان دونوں میں سے اگر ایک چیز بھی یعنی کہ مرد میں یا عورت میں فالٹ ہوا تو ناظرین سب سے پہلے تو زیادہ اکثر جو دیکھا جاتا ہے نوٹ کیا جاتا ہے ججمنٹ کی جاتا ہے وہ مرد میں ہی زیادہ فالٹ ہوتا ہے کیونکہ پرگننسی کو جو ہینا کنسیب کروانے کے لیے مرد کی جو ہینا موٹیلٹی کافی زیادہ ہونے چاہیے عورت کی اتنی خاص نہیں ہوتی لیکن جو ہینا مرد کی یہ نا سپورٹ جس پرمز ہوتے ہیں ان کے کافی زیادہ ہوتی ہے اور کافی زیادہ جو مسائل دیکھنے میں ملتے ہیں یہ مردوں میں ہی ہوتے ہیں اب ناظرین اگر آپ اپنی رپورٹ چیک جو ہینا اگر آپ کو شادی کے بعد تین سے چار سال ہو چکے ہیں جو ہینا سات سے آٹھ منت بھی اگر ہو چکے ہیں تو لازمی جو ہینا آپ اپنی رپورٹ کروائیں رپورٹ میں دیکھیں کہ آپ کی آپ کی وائف کے ایکس کب بن رہے ہیں کتنے بن رہے ہیں اور اس کے علاوہ اپنے سپرمز وغیرہ کی کانٹنگ بھی چیک کروائیں کہ کتنے ہیں اور کتنے نہیں بنے اور ان کی موٹریلٹی کیا ہے وہ تمام چیزیں آپ کو جنا ڈاکٹر کسی جب آپ جو آپ کو رپورٹ ملے گی جب آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک کروائیں گے تو وہ آپ کو سیجسٹ کرے گا دوستو یہ تھی کچھ انفرمیشن اگر میری ویڈیو چلگئے تو ویڈیو پر لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ناظرین اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ